اسرائیل نے پہلے حماس کے مکھیا اسماعیل ہانیے کو نپٹایا اور اس کے بعد حجبولہ پرمک حسن نصر اللہ کو ہوای حملے میں ڈھیر کر دیا اور نصر اللہ کے بعد حماس کے نئے مکھیا یہاں سنوار کو بھی گازہ میں ڈھیر کر دیا وہیں دوسری طرف بیروت میں نصر اللہ کا اترادکار حاشم سیف الدین بھی مارا گیا اسرائیل نے ایک کے بعد ایک حجبولہ اور حماس کے سب سے بڑے نیتاؤں کو مار گرائیا اور اسی بیچ اسرائیل ایران پر جوابی حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے لیکن ایران نے صاف کیا دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا اور اسرائیل پر کسی بڑے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھو مدھے ساغر میں اپنے یودھ پوت پہلے ہی اسرائیل کی سرکشہ میں تینات کر دیا ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حماس کے سینئر نیتا روس پہنچے ہیں دراصل حماس کے سینئر نیتا موسا ابو مرجوک روس کی راجدھانی موسکو پہنچے جہاں پر انہوں نے روس کے کئے بڑے ادھیکاریوں سے بات چیت کی یہ جانکاری روسی نیوز ایجنسی آرائیے نوووٹسی نے دی ہے دراصل حماس کے نیتا کسی خاص مقصد سے پوتن سے ملنے گئے ہیں اور وہ مقصد گازا سے جڑا ہوا ہے دراصل حماس نیتا موسا ابو نے موسکو میں روس کے کئی بڑے ادھیکاریوں سے ملاقات کی ہے اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے پوتن سے گزارش کی ہے کہ وہ فلیستینی راشتپتی محمود ابباسپت اس بات کا دباب ڈالیں کہ وہ گازا میں یدھ کے بعد ایک یونٹ سرکار بنائے جو ویسٹ بینک سے لے کر گازا پر شاصن کرے اس کو لے کر موسا نے نیوز ایجنسی سے کہا کہ ہم نے فلیستینی راشت ایکتہ سے جڑے وشیوں اور ایک یونٹی سرکار بنانے پر چرچا کی جو یدھ کے بعد گازا پر شاصن کرے ہماس کا کہنا ہے کہ اس نے روس سے کہا ہے کہ وہ راشتپتی ابباس کو اس بات سے کے لیے پروچساہت کریں کہ وہ گازا میں یدھ کے بعد ایک سنگٹھت سرکار کا گٹھن کریں آپ کو بتا دے کہ محمود ابباس فلیستینی آثورٹی کے مکھیاں ہیں اور ابباس بھی اس وقت برک سمیلن میں حصہ لینے کے لیے موسکو میں موجود ہیں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ قریب 30 سال پہلے اوسلو اکارڈز کے ذریعے فلیستینی آثورٹی کا گٹھن کیا گیا تھا جو قبضے والے ویسٹ بینک پر سیمی تروپ سے شاسن کرتی ہے اور اسی ویسٹ بینک کو فلیستینی بھوشے کا ایک آزاد دیش بنانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ فلیستینی آثورٹی پر راشتپتی ابباس کی فتحہ پارٹی کا نیانترن ہے جس کے لمبے سمیے سے ہماس کے ساتھ اچھے سمبھن نہیں ہے وہیں اس کے اُلٹ گازا پر اسلامیک اتیوادیوں کا شاسن ہے اور فلیستین کے ان دونوں دھڑوں میں ایک چھوٹی لڑائی ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے ابباس کی پارٹی کو سال دوہزار ساتھ میں گازا سے نکال دیا گیا تھا وہیں دوسری طرف راشتپتی ابباس کھلے منچ سے گازا یدھ کے لیے ہماس کو ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں اور فلیستینی آثورٹی کے ادھکاری مونیر الجگہوب نے بھی چودہ چولائی دوہزار چوبیس کو سعودی الاربیہ کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا تھا اگر ہماس اسرائیل کے ساتھ ہامنے سامنے کی لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی ایسا ان علاقوں میں کر چکا ہے جہاں پر سینہ تینات ہے اور ان جگہوں پر نہیں جہاں پر ناغرک آبادی ہے ہماس حقیقت میں آم جنتہ کو ڈھال بنا کر چھپ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مونیر کے اس بیان کے بعد ہماس آق ببولا ہو گیا تھا اور ہماس کے پروقتہ جویہا تاہا نے عباس کی پارٹی سے ال جاگہوب کے بیان کی نندہ کرنے کی مانگ کی تھی تاہا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آپ کو اسرائیل کے جھوٹے آکھیانوں کو بڑھاوا دینا بند کرنا ہوگا اور بربر حملوں کے خلاف نرنائک اور درد لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا آپ کو بتا دے کہ ہماس نے کئی بار فلسطینی آؤتھوریٹی پر اسرائیل کا پکش لینے کا آروپ لگایا ہے لیکن ابچانک سے ہماس کے سینئر نیتہ موسیٰ ابو کا پتن کے پاس جا کر عباس کو گازہ میں سرکار کے گٹنے کے لیے منانا اتنی آسانی سے گلے نہیں اترتا میں دوسری طرف اسرائیل کے پردہان منطری بنجامی نیتنیاہو کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عباس گازہ میں دکھل اندازی کرے